موسیقی نیا پاکستان بناے گا قبطان جی جانے دیں معیشت کو بڑھانے دیں میرا خیال ہے کہ کافی ہو چکی ہے اب اس معیشت اور اس غریب ملک کی قوم کے اوپر رہنے کریں اسلام علیکم بہت سے آپ کو سٹیٹمنٹ سنوائے جو موجودہ سیاسی حالات میں ایک ایک لیڈر کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دھرنا جو چودہ آگست سے شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے اینڈ اس کا کہاں پر ہوگا یہ معلوم نہیں ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ نون لیگ جو فرس رونڈ تھا جو دباؤ اس پہ بہت زیادہ تھا اس میں کچھ ملٹی کے اندر ٹرانسفر انڈ پوسٹنگز کا انصر بھی شامل تھا جس پہ بار بار کنٹینرز کے اندر سے آواز آتی تھی کہ انگلی اٹھنے والی ہے تو بہت سے لوگ اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ شاید وہاں سے کچھ ہونے والا ہے وہ فیز اب گزر چکا نئے ڈی جی آئی سائی کی تقرری بھی ہو چکی اور نون لیگ والوں کے اندر ایک فیلنگ یہ ہے کہ شاید انہوں نے پہلا جو ایک دور تھا پہلا رونڈ تھا اس دھرنے کے بعد وہ جیت چکے ہیں پی ٹی آئی والی ابھی موجود ہیں اور لاہور میں منارے پاکستان پہ وہ اپنی اگلی ریلی لے کر جا رہے ہیں کراچی کے بعد کیا یہ اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ کسی ایک دن عمران خان کو اٹھ کے یہاں سے جائیں گے اور ان کے ہاتھ خالی ہوں گے تو یہ ان کی مکمل سیاسی شکست ہوگی یا درمیان میں میڈل گرانڈز وہ ہوں گی جو بہت سارے پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے تھے چھے نقاط تھے نون لیگ کہتی تھی کہ فائیو این ہاف کے اوپر ایکلیمنٹ سو چکا ہے یا یہ ہوگا کہ ان نقاط کی روشنی میں کوئی ایک باقاعدہ مہدہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا پھر شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی عزت بچ گئی فیس سیونگ مل گئی اور نظام کی بہتری کے لیے دونوں نے مل کر کام کر لیا ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوسٹ الیکشن ریویو کے نام سے ایک ریپورٹ اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے ویب سائٹ پر جب کوئی بھی سرکاری ادارہ ایک ریپورٹ کو ڈالتا ہے اور اس کے اندر یہ نہیں لکھتا کہ ہم اس ریپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں ڈس اون کرتے ہیں اور اس کے افیشلز خود اس ریپورٹ کو ترتیب دے کر اپنی ویب سائٹ کی زینت بناتے ہیں اپنے لوگوں اپنے منوگرام کے ساتھ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ افیشلی اون کی جا رہی ہے اس ریپورٹ کے اندر بہت ساری اوبزرویشنز جو ہیں اور ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ ان چیزوں سے ملتی جلتی ہیں جو آج کل یہ دھنے میں موجود لوگ جس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بہت سارے وہ نقاط جو ہیں کہ اگریمنٹ ہمارا ہو رہا ہے اسی سے ملتے جلتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب اس ریپورٹ کو ہم نے یہاں پر پیش کرنا شروع کیا سما ٹی وی نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بزاحتی بیان جاری کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم تو یہ ریپورٹ صرف پیش کی ہے یہ آوٹسائیڈ اوبزرورز یہ الیکشن اوبزرورز کا تو ایک ریکمینڈیشنز یہ اوبزرویشن ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اسلامبہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی سے کمرزمان کائرہ صاحب فیفن سے سرور باری صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب تینوں کو ویری وام ویلکم جی لہور سے پاکستان مسلمی نواز سے سید زائم قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے قادری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں فیفن سے سٹارٹ کرتے ہیں باری صاحب سے باری صاحب ریپورٹ آپ نے دیکھ لی یورپین الیکشن اوبزرورز کے ہیں جو کچھ کا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے وہ سوالات جو عمران اٹھا رہے تھے اس کو پروب کرنا بھی ضروری ہے یا بالکل ارائلیونٹ ہے چھوڑ دیا جا دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں اس میں دو قسم کا جو ہے پروسس کیا گیا تھا ایک وہ لوگ جو الیکشن کمیشن کے ملازمین تھے اور وہ تھے ڈی آر اوز آر اوز اور پریزائرنگ آفیسرز اور الیکشن کمیشن کے جو ڈسٹرک کمیشنرز ہوتے ہیں وہ اور یہ سب لوگوں نے مل کے اور یہ جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے ایڈیشن سیکٹری شیئر اپلت سب تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریپورٹ ہیں اس نے بہت ساری چیزیں جو فافن شروع میں کہہ رہا تھا ان کے بارے میں جو ہمارے شکوک و شباتیں وہ اور زیادہ مضبوط کیے ہیں دیکھیں اب تو اچھی افیشل احصیت ہوگی نا جب انہوں نے کہا کہ پولنگ سکیم چینج کیے یا ایسا سٹاف لگا دیا جس کا الیکشن کمیشن کے پاس بھی ریکارڈ نہیں تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بحث نہیں ہونے چاہیے کہ یہ متنازع ریپورٹ ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کی اتھنٹک ریپورٹ ہے جو ان کی ویب سائٹ پر ہے اور یہ کوئی الیکشن اوبزرورز کی سفارشات نہیں ہیں اگر آپ ریپورٹ کے اینڈ پہ جائیں تو آپ کو تین سو سولہ سفارشات ملتی ہیں اگر کوئی شخص جو ہے اس کو کہا جائے کہ آپ کو ڈائیوٹیز بھی ہے آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے آپ کی ٹانگ بھی خراب ہے آپ کیڈنی کے پیشنٹ بھی ہیں مطلب تین سو سولہ ریکمینڈیشنز کس نے دی ہیں وہ ہماری فافن کی یا پل ڈائٹ کی نہیں ہیں وہ تین سو سولہ ریکمینڈیشنز اگر ڈاکٹر کسی کو تین سو سولہ دوائیاں لکھ کے دے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مریض ہے یہ صحیح بشش نہیں ہے میرے خیال میں ایکس کیوزیز اس کیوپر الیکشن کمیشن نے غلط دے دی ہیں نہیں بلکل غلط نہیں ہیں بڑی اہم چیزیں اس میں درج ہیں مثل انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹورال رول سے لے کر جو الیکشن ریزلٹس کی انلونسمنٹ ہے وہاں تک جو بھی پرابلم ہے وہ جہاں آروز نے بتایا ہے یا پریزیڈیو آفیسز نے بتایا ہے یا الیکشن کمیشن کا جو اپنا مستقل عملہ ہے جو ڈسٹک سطح پر ہوتا ہے وہ ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ بلکل جو ہمارے شکوک و شباعت تھے جو ہم لوگ کہہ رہے تھے وہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز تھے بلکل میرا خیال اب تو انویسٹیگیشن ہونا لازمی ہے انویسٹیگیشن ہونا لازمی ہے اب تو بیلٹس کا آڈٹ ہونا مست ہے بیلٹس کا آڈٹ ہونا مست ہے یہ آپ کا مطالبہ ہے میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کائرہ صاحب سے پوچھنے کائرہ صاحب آپ کی جماعت نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا آر اوز کا الیکشن یہ جو ریپورٹ آئی ہے پوسٹ الیکشن اوبزرورز کے نام سے یہ افیشل اس کا ورزن اس لیے ہے کہ خود شیرفگن صاحب نے لکھی ہوئے جو اوڈیشنل سیکرٹی الیکشن کمیشن ایک کمیٹی تھی اس نے ترتیب دی ان ساروں کی جو اوبزرویشنز ہیں اور ایک باقاعدہ ریپورٹ کمپائل کر دی اس میں آر اوز کے کردار کو بہت زیادہ کوسٹن کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی 93 کانسٹوئنسیز ہیں جہاں وہ کہتے ہیں پولنگ سکین کیا ہے ان کی اور ایسا سٹراف بھی ڈیپلائی کر دیا جس کا کوئی سنٹرل ریکارڈ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس دستیاب ہی نہیں ہے یہ بہت بڑا کوسٹن مارک ہے تو یہ نیٹ تو آسکت اس کوسٹن نہ ہو ملک میں کیونکہ الڈی الیکشن چیلنج ہو چکا ہم بھی کہتے تھے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے فیفر نے بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے میڈیا کا بھی یہی عبدالر وشنطی کا دھاندلی ہوئی ہے باقی جماعت حتیٰ کہ ایون مکمران جماعت نے بھی کہا کسی نے کہا سندھ میں ہوئی ہے کسی نے کہا پنجاب میں ہوئی ہے کسی نے کہا کے پی کے میں لیکن دھاندلی کا سب ہی کا ایک شورتہ اس پہ جو اس وقت ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے عمران خان صاحب اس کے بعد یہ ریپورٹ آ جانا اور یہ ریپورٹ الیکشن کمیشن اس کو اون کرے کہ اس کی افیشل ریپورٹ ہے یا یہ ریپورٹ کمپائل ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے اس کی اپنے ریپورٹ تو بڑی سیریرس ہیں ٹھیک ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پہ آپ الیکشن کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہزا غتم کرتے یہ نہیں ہو سکتا لیکن اس ریپورٹ کی موجودگی میں اور اس سے پہلے جاری اس بحث اور اس بیٹ اور اس لڑائی کی موجودگی میں یہ امران خان صاحب کی اس تحریک کی موجودگی میں یہ جو ریپورٹ آئی ہے اب بلا شبہ میں باری صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کو کہ اب گورنمنٹ کے لیے یہ منڈیٹی ہو گیا ہے کہ بھلے سامپل سروے ہو جائے سامپل ٹیسٹنگ ہو جائے جو رینڈم ٹیسٹنگ ہو جائے کوئی دس پندرہ بیس علکوں کا پچاس سال جو بھی کرنا چاہے اور اس کے لیے بھی کہ آپ کی جماعت اس پہ مطالبہ کرے گی دیکھئے کیونکہ آپ کی جماعت کی پوزیشن انٹرسٹنگ ہے پیپلز پارٹی پنجاب ایک لہدہ موقف رکھتی ہے آپ کے آصف زرداری صاحب کا ہم نے کل ہی انٹرویو سامانے چلایا وہ کچھ اور موقف رکھتے ہیں دیکھئے ندیم صاحب ہماری پارٹی کا موقف وہی ہے جو آصف زرداری صاحب کا ہاں پارٹی کے ریکشنز مختلف ہو سکتے ہیں اس لیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے سامنے مسلم جیگ نواز نہیں ہے یہاں تیس سال سے مسلم جیگ نواز کے ساتھ ہمارا مقامی اقتلاح تو یہ ریکشنز تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن پولیسی پیپلز پارٹی کی وہی ہے جو پورے ملک کے اندر ہے اس میں کسی جگہ ہو سکتا ہے میں نے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے وہ تھوڑے تلخ الفاظ کر لیے ہوں اور سندھ کے کسی دوست لیکن کیا پیپلز پارٹی ایز اپ پارٹی یہ مطالبہ کرے گی کہ سندھوں تیسٹنگ کر لی جائے کچھ تیس سالی سال کھوں کی میں ابھی اس جگہ بیٹھ کے اپنے تائیں اکیلا یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ میری جماعت کیا کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ ذاتی طرح پر یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ اب گمٹ کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے لنڈن سے جب یہ ایشو شروع شروع ہوا تو انہوں نے وہاں سے میاں صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ میاں صاحب ایک تو وزیراعظم بنیے بادشاہ نہ بنیے عمران خان کے چار حلکے ان کو کھول لیجئے کہ اسمان نہیں گھر جائے گا بلکل بازے سٹیٹ میں سو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے اور اس ریپورٹ کی موجودگی میں آپ گومنمنٹ کو خود چاہیے الیکشن کمیشن کو خود چاہیے اس کے لیے جو ریکویرڈ لیجسٹیشن ہے وہ کریں اور ضرور اس کو کہ سبسٹینشل دھاندلی ہے یا اگر فرض کریں کوئی پروسیڈرال ایررز ہیں غلطیاں ہیں تو کیا وہ اتنے بڑی تعداد میں تو نہیں ہے کہ اس سے الیکشن مجروع ہوا ہے ایک آخری بات مجھے میرے بھائی ہیں زائیم کے پاس جانے سے پہلے لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کمیٹیوں بیٹھ کے جو سپریم کورٹ کے ٹی او آرزہ وہ نہ تیہ کرتی رہیں سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کریں کہ ایک بینچ بنائیں چار پتین میمبرز کا یا پانچ میمبر کا اور مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا الزام لگایا گیا ہے کچھ رپورٹس آئی ہیں اس کا الزام لگا ہے الیکشن کمیشن اسرٹین کر دیں ان حلقوں میں چیک کرنے کے بعد نہیں سوری سپریم کورٹ کے کمیشن کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے اور اس کا کوانٹم کیا ہے دھاندلی ہے یہ کام سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا جائے یہ سوڑے کیوں کیسے کرتے ہیں اچھا زیم قاطعی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک نکتے کے اوپر ڈیڈ لوگ آیا تھا لیکن اس سے پہلے یہ بات میرے خیال میں مجھے اپنے انڈ سے بھی واضح کر دینی چاہیے کہ ہمارا پہلے دن سے سما کے اوپر بیٹھ کے کہ اس میں کیا خرابی ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ کے الیکشنز کو زیادہ شفاف بنایا جا سکے تو اس ریپورٹ کی روشنی میں میرے خیال میں آج وہ سٹیج ہے کہ ہمیں یہ واقعی یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے پیش بندی کر لیں کل کو نون لیگ کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے پیپس پارٹی کے ساتھ نہ ہو جائے یا کسی اور کے ساتھ نہ ہو جائے تو زیم قادری صاحب اس کے اوپر آپ کی جماعت کی پوزیشن کیا ہے ایک تو ندیم بھائی آپ نے اپنے انٹرو میں دو آپشنز دیئے پہلا آپشنز یقینا پاکستان کے لیے ایک بہتر آپشن نہیں ہوگا جو دوسرا آپشن ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ لے کے اٹھیں کیونکہ برحال ایک پلٹیکل پارٹی جو ایک سوچ پہ چل رہی ہو اور اتنی بڑی پلٹیکل پارٹی بن چکی ہو اس کا کسی قسم کے سیاسی معاملات میں اس کام کر جانا میرے خیال میں سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پروسیس جو ہے وہ ہام ہوگا اسے تو میرے خیال میں دوسرا آپشن اللہ کرے کہ وہ ہی ہو اور وہ یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں جس طرح کائرہ صاحب نے بھی فرمایا سرور باری صاحب نے جو فرمایا اس پہ یقیناً انہوں نے کہا کہ آڈٹ ہونا چاہئے کسی کو اس پہ دعا رہا نہیں ہے لیکن انہی کی وہ رپورٹ جو الیکشن کے بعد آئی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دو سو چالیس کے قریب ہلکوں میں ان کے اور آروز کے ریزلٹس ہوتے وہ بالکل سیم تھے جہاں تک کائرہ صاحب نے فرمایا کہ زرداری صاحب نے اور تمام لوگوں نے بات کی دیکھیں عرض یہ ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف نے یہ بات تقریر میں کہہ دی کہ جو سپریم کورٹ کا کمشن ہے اس کے قیام کے لیے ہم تیار ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کس آئین اور کس قانون کے مطابق جج جو ایک ایتھارٹی ہے فائنل ایتھارٹی ہے اپیکس کورٹ ہے اس میں یہ بات کہی جائے کہ میں انٹیو آرز کہ میاں صاحب نے جو کمشن لیا تھا نا اس کے اندر انہوں نے تیہ کیے تھے یہ جو آپ ایکسپلینیشن میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف چیف جسٹس اور الیکشن کمشن کے درمیان میں کوئی نیکسس تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بگر پکچر ووٹ آڈٹ اس کا حصہ نہیں ہے پیٹیس میں نے اخلاف کیا ہے کہ پروب کرو میرے خیال میں جب الزام دھاندلی کا ہے تو اس کے کورلیشنز میں جتنے بھی عوامل ہیں چاہے وہ کسی کو الیکشن سے روکنا ہو کسی غلط آدمی کو الیکشن کی اجازت دینی ہو الیکشن کے دوران ووٹوں کا اوپر نیچے ہونا ہو اور یہ تو اس کے ان مورل جو ہوتے ہیں اقدامات کہ آپ نے الیکشن کے دن کیا کیا سپریم کورٹ کا اتنا وسیع ایمبٹ کر دیا اس بات نے کہ دھاندلی کا الزام اب دھاندلی صرف الیکشن والے دن تو نہیں ہوتی پری پول رگنگ بھی ہوتی ہے پولنگ ڈے رگنگ بھی ہوتی ہے پول رگنگ بھی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کہ وہ تمام چیزیں اگر وہاں جا کے ڈسکس کرنی جاتی وہ کمیشن بہت لیمٹیڈ منڈیٹ کے ساتھ میاں صاحب نے تشکیل دیا تھا کہ صرف نیکسز کو دیکھے گا اگر نیکسز نہیں ہے جو اس کا مطلب ہے لفظ 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 دھاندلی کا جب لکھ دیا گیا نا سر تو ہماری اس کو لیمٹ کرنے کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ سپریم کورٹ کو ہم ڈائریکٹ کر دیں گے اب یہ کریں جب وہ اس میں جائیں گے اس کے عوامل کو دیکھیں گے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو جہاں تک چاہیں گے لے جائیں گے سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈائریکٹ نہیں کر چکی کسی بھی پوزشن میں نہیں ہے زہین صاحب میں آپ کو روکتا ہوں صرف اتنی گزارش کروں کہ وہ جو وزیراعظم صاحب نے کمیشن اعلان کیا تھا آپ کے بعد وقت آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ تجویز دی میں نے کہ جی اس کا رستہ یہ ہے کہ ایک کمیشن بنا لیا جائے امران خان صاحب کو الیکشن کمیشن پر تو اطراز ہے وہ اس کو تو بانے گے نہیں اب شارٹ آف دیٹ اگر کوہ سکتا ہے یا اس سے بہتر کوہ سکتا ہے تو سپریم کورٹ کا کمیشن بنے پرائیم نیسٹر صاحب نے اس کے اناؤنسمنٹ کی اپنے ایڈریس ٹو نیشن میں اور اس کے بعد اگلے دن جو خط لکھا گیا ابھی تک اس پر پیشرف صرف اتنی ہے کہ خط لکھا گیا وزیراعظم سیکریٹرینٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹر صاحب کو اور اس خط میں کہا گیا کہ امران خان صاحب نے جو الیکشنز لیول کیے ہیں پروبین الیکشن نہیں ہے الیکشنز جو لیول کیے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں امران خان کہہ رہے ہیں امران کہہ رہے ہیں کہ میری چوری ہوئی ہے پہلے چوری کا تیین کر لیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے چور وہ دس مندوں پر اندام لگا سکتے ہیں ہو سکتا ہے دس کے دس بے گناہ ہو کوئی اور چور ہو لیکن چوری کا تیین تو پہلے کر لیں نا آپ کہتے ہیں اچھا پہلے اندام لگایا تھا آپ نے اس مندے پر یہ پہلے اثابت کریں کہ یہ چور ہے کے نہیں چوری بات میں دیکھیں گے امران خان کہہ رہا ہے میری چوری ہوئی ہے پہلے تسلیل کر لو چوری ہوئی ہے نہیں ماظرین سے اس طرح نہیں میں بریک لے لوں بریک لیکھا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ملک صاحب کہ فافن کی جو ریپورٹ ہے غالباً کچھ لوگوں کو پڑھنے میں دکت ہو رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو سنتالیس ہلکے ایسے ہیں جہاں پر وینر جو ہیں وہ ڈیفینٹلی جو ہیں انکوشنیبل ہیں ان کو ہم کوشن نہیں کر سکتے ون فورٹی سیون اوٹ آف سیونٹی ون فورٹی سیون جی اس کے علاوہ جو ہے نائنٹی نائن ایسے ہلکے ہیں جہاں ہماری ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جہاں پر وینر رنر اپ ہو سکتا ہے رنر اپ وینر ہو سکتا ہے یعنی کہ مارجن آف وکٹری جو ہے وہ بڑی لو ہے یعنی کہ تقریباً سو ہلکے ایسے ہیں جہاں پر مارجن آف وکٹری ٹین پرسنٹ ہے تو اس لیے اور سب سے زیادہ وہ ہے پنجاب میں ففٹی سکس پنجاب میں ہے بائیس جو ہیں سندھ میں ہے اور سولہ جو ہے خیبر پکتون خواہ میں جو ففٹی سکس پنجاب میں ہے اس میں نمبر ون کون ہے اور نمبر ٹو کون ہے نمبر ون جو ہے اور پی ایم ایل این ہے اور نمبر ٹو کون ہے نمبر ٹو پہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹس ہے ہاں تو اس لیے ایک تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک سو سترہ ہلکے ایسے ہیں جہاں پر جو ریزلٹس ہیں اور رپورٹ دی حافظہ باد کی پی پی ایک سو ساتھ کی کہ ٹوئنٹی ون تھوزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ ووٹ جو جالی ہے وہ جیتنے والے کیا اس میں ڈال دیئے گئے ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈ سے زیادہ ووٹ ٹوئنٹی ون تھوزنڈ جو اس سے زیادہ فیک اور بوگس ووٹ جو ہیں وہ جیتنے والے پڑھا لیے کاؤنٹ کیے گئے اور اس کو ایک کینڈڈیٹ کے حق میں ڈالا گیا ہم جو یہ کہہ رہے ہیں بار بار اور وہ کینڈڈیٹ کون تھا کس جماعت کا یہ میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں چلے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر نہیں ہے عجب میں بریک لے رہا تھا لیکن آپ کی فٹر جانا پوائنٹ یہ ہے جہاں پہ باہر بیٹھے ایک خاص نشان پر ٹھپے لگ رہے تھے میں وہ نہیں کہنا چاہتا اس لیے 37% جو دیکھیں نا جو داندلی کا میں بریک لے لوں یہ ایک بریک لے لیں بریک سے واپسی علی صاحب سے جواب لیتے ہیں ان تمام سوالات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کسی سے کہوں کہ گھر چلے جاؤ ان تمام سوالات کا مقصد یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس پروسس کی شفافیت کو انشور کیا جائے بریک لے لیں بریک کے بعد دوبارہ یہی سے اضاف کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں لیکشن کمیشن کی ریپورٹ اور یہاں دھرنوں کے اوپر بات ہو رہی ہے علی صاحب یہ جو ریپورٹ ہے اس میں بہت سارے حصے ایسے ہیں جو آپ کے مطالبات کی سپورٹ میں جاتے ہیں تو میں ان مطالبات کو نہیں دوراتا کیونکہ آپ لگے گا یہ ہے کہ شاید میں آپ کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں لیکن اسی ریپورٹ کے اندر یہ حصہ بھی شامل ہے کہ ماضی کی نسبت بہتر لیکشن تھے تو ہم ان پروگرام میں شروع سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایمفیسز زور اس بات پر رہنا چاہیے کہ ریفارم ٹرانسپرینسی آف دی سسٹم آپ اس بات پر اٹک گئے تھے کہ وزیراعظم کا صیفہ لیکنی جاؤں گا اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا آپ کو دوسری سائیڈ کو ڈرنا لگتا کہ اچھا ریفارمی کرنیاں کر لو دیکھیں میں ذر اس کا اجمالی ہی جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے ندیم ملک صاحب کہ میں سو پرسنٹ سے بھی زیادہ ڈس اگری کرتا ہوں کہ یہ شفاف تھا پچھلے لیکسنس اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں لوجیکل بات کریں گے نا کہ ایک حکومت ہے وہ بیٹھی ہے اس کے پاس آرمی آئی ایس آئی سب کچھ اس کے ہاتھ کے نیچے میں مشارف صاحب بھی بات کروں پاکستان کی تاریخ کے شاید طاقت اور ترین صدر وہ تھے آئینی طور پر دیکھیں طاقت اور ترین جو تھے عزرداری صاحب تھے لیکن ڈیفیکٹ ہو کر دیکھیں زمین خاک کے مطابق تو مشارف صاحب بہت منہ دو موسٹ پاورفل لیکن الیکشن ہوتا ہے ان کی پارٹی ہارتی ہے یہاں پہ اس میں الیکشن ہوتا ہے that was part of the deal یہ نٹا ہوا کہ وہ vote out انکومنٹ گورنمنٹ جو تھی انکومنٹ گورنمنٹ نہ صرف یہ کہ جیتی ہے sitting گورنمنٹ اس الیکشن میں اپنے ورڈ ڈبل کرتی ہے ہر جگہ عجیب یا تو یہاں پہ دودھ اور شاید کی نہریں بھائیں یہ مجھے ویسے اس آرگومنٹ سے ستھوڑا سا اطراز ہے علی صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ عمران خان بھی روز کہتے ہیں اگر آپ کو 7.6 ملین ووٹ مل سکتا ہے تو ان کو اگر نون لیکھ بانوں کو ڈیڑھ کروڑ مل گیا تو کیا ظلم ہو گیا اس کی وجہ ہے آپ کا 12.8 میں ایک سیٹ بھی نہیں تھی نہیں تھی نا ایک سیٹ بھی اس کی وجہ ہے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے اگر مثال کے طور پر ایسا ہو کہ باری صاحب ہیں اور کائرہ بھائی بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی حق ہو جو آپ نے دبایا ہو اور آگ کی وجہ سے ان کو نہ مل رہا ہو اور میں آکے کہوں کہ میں ان کو یہ حق دلاؤں گا تو میرا تو امکان ہے کہ یہ میرے سائٹ پہ آ جائیں لیکن اگر آپ نے ان کو مار بھی آپ رہے ہیں اور ڈبل ووٹ آپ کے ہو جاتے ہیں تو that is questionable لیکن اس پہ میں نہیں جاتا آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ ارگومنٹ ویسے درست نہیں ہے کیونکہ ہم تو اکر رکھ رہے تھے کہ سیکنڈی ریڈنگ پارٹی پاکستان پی بلس پارٹی ہوگی ان ٹرمز آف نمبر اف ووٹ لیکن آپ دوسرے نمبر پر آئے ہیں اس لیے پڑھا کہ لوگوں کو ایک امید تھی کہ ان لوگوں نے تو لوٹا شاید یہ ہمیں بچا جائیں یہ وجہ تھی تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس سے بھی زیادہ پڑھنا تھا اور اس سے زیادہ پڑھ گیا تھا جس کی بار بار ثبوتیں جس سلکے کو کھولتے ہیں ردی نکلتی ہیں لیکن بات دوسرے دیوٹ ہو رہی ہے میں امین بات کی طرح بات ہوں دیکھیں کسی بھی election process میں دو تین بڑے ہی important factors ہیں ایک ہے ووٹر جس کے ووٹر کے بغیر تو election نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے چاہے جتنا بھی آپ کچھ کر لیں ایک ہے وہ ballot کا paper کہ وہ اگر ووٹر آ جائے تو ballot کے paper نہ ہو پھر بھی کام نہیں بنے گا ایک وہ image later یا جو arrow ہے یا جو بندہ بیٹھا ہے اس کو check کر رہا ہے ایک وہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ آگے کا process ہے کہ اس سے آگے کیا ہوگا اور نیچے اس کا ایک اور important چیز یہ ہے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے جس کے لیے وہ vote ڈال رہا ہے وہ کس کے لیے ڈال رہا ہے candidates candidate ballot paper اور وہ checking والے لوگ اور وہ ووٹر اور آگے کا system جو سارے ادھر سے نکل کے جو machine سے آگے اچھا اس میں ہوا کیا دیکھیں ہر جگہ پہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ election اس سے آپ نہیں کر سکتے کہ election سارا rate تھا question کر سکتے ہیں اور جس طرح واری صاحب نے آپ نے اس کو second کیا اور کیرس صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اس حد تک کی report ہے کہ آپ پورا audit کرا دیں میں کہتا ہوں اس حد تک تو ہے ہی ہے اس سے آگے بھی ہے وہ کس طرح دیکھیں سارا process کس طرح سے گندہ ہے سب سے پہلے ووٹر کو لے لیں آپ نے polling scheme بدلی polling scheme بدلنے سے کیا ہوا ووٹر کو آپ نے de-enfranchise کر دیا وہ ڈالنے سے پہلے ہی جس کیلئے ڈالنا چاہتا تھا اس کا polling station آپ نے پانچ سو میل دور کر دیا وہ کیسے جائے گا اچھا آگے ballot paper اس پہ خود یہ report کہتی ہے ballot paper پہ question ہے اچھا اس سے نیچے candidates candidates article 62 63 کے نیچے تو اس کا آج ہم نے petition بھی ڈالی ہے ہماری جانگیر جوید بدر صاحب نے آپ کو اس کا پتہ بھی ہو اور آئی کوٹ میں بہت اچھا انہیں draft کرایا ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہے کہ 62 63 اگر اس وقت نہیں apply ہوا تو آپ کر دیں تو 62 63 بھی جو بھی ہوتا ہے انصاف کیلئے جس کا سر اڑے اڑے دیکھیں وہ کہتے ہیں let justice be done even if the heaven break loose میں قادری صاحب کی طرف جانے میں پورا کرتا ہوں ایک منٹ مجھے دے دیں اچھا 62 63 بھی apply نہیں کیا اچھا یہ ایک report کہتی ہے کہ نہ لیب نے ہمیں support کی نہ نادرہ نے کی نہ ایفہ یہ نہیں کی مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ شگر بیرن اندر گھز گیا اچھا پورڈر کا بیوپاری اندر گھز گیا اچھا قاتل بھی گھز گیا جس نے پیسے کمائے وہ سارا کچھ وہ بھی گھز گیا اچھا پھر کہتی ہے جو لوگ اس کو چیکنگ کر آ رہے تھے ہمارا جو لور سٹاف تھا جو دوشری کا اس میں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ ووٹرنگ بیلٹ پیپر اس میں نقص آپ کے سٹاف میں نقص ووٹر بیچارے کو ڈی انفرنچائز کر دیا گیا نیچے سے سکروٹنی جو پروسس تھا وہ بھی نہیں ہوا اور آخری بات وہ جو کہتے ہیں جو آخری جو سٹراؤ ہوتی ہے کیمل کے بیک پہ کہ وہ جو پروسس تھا یون ڈی پی کا وہ کہتے ہیں اس سارا میندل کرتے رہے تو اس میں شفافیت کدھر ہے آدھی رات کے بعد جب سسٹم بریکڈ آن ہو گیا بیٹ گیا وہ اس رپورٹ کے اندر در جائے بقاعدہ زہین قادری صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ نائنٹین نائن کونسٹوینسیز فیفن کہہ رہی ہے کہ وہاں مارجن آف وکٹری ٹین پرسنٹ سے کم تھا جب ووٹ پروب کا ذکر آتا ہے بار بار تھام امپریشن ویریفکیشن اب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انکیوز نہیں چھوئی لیکن کچھ سوالات برقرار رہیں گے وہ جس نے غلط انک سپرائی کی اس کو پنشمنٹ کیوں نہیں ہوئی جن ڈی آروز آروز نے وہ فارم فورٹین کو صحیح سے فل نہیں کیا یا پندرہ سو کو پچھتر سو لکھ دیا یا بائیس ہزار ایسے بیلٹس اس میں ڈال دیا جو ویلٹ نہیں تھے ان کو ہم نے پنش کیوں نہیں کیا تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ میرے خیال میں اگر چیک کر لیں تو بھلائی کا ہی کام ہے اس میں نقصان نہیں ہے آپ کا منڈیٹ چرایا نہیں جائے گا یہ میں بتا رہا ہوں گرنٹی کے ساتھ آپ کی ایک سو نوے سیٹیں جو ہیں نا وہ تھرٹی فور پہ نہیں آئیں گی درست کہہ رہے ہیں آپ اور اس میں کوئی دو آرہ ہیں بھی نہیں میرے خیال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہیں پچھلے اٹھتیس تیس دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور انہی باتوں پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے فیفن کی رپورٹ کے بارے میں یقیناً انہوں نے بھی فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ ازاد امید بارے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی پولٹیکل پارٹی ہے میرا یہ ایشیو نہیں ہے میں تو کائرہ صاحب کی بات کو آگے پڑھانا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے ایلیگیشن کی بات کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پرسائیس ایلیگیشن کہ جہاں انہوں نے کہا کہ جی آروز نے کروایا چیف دستہ سندھان لیکی وہ کہہ رہے ہیں ایلیگیشن اب جب ایلیگیشن جو بھی ہم اس کے لیے آزر ہیں زہین صاحب اس کا بہت رسٹکٹڈ سکوپ تھا جو میاں صاحب نے بنایا تھا اس کا بہت کیا کیا کس طرح اسی لیے وہ رسٹکٹڈ کس طرح ہے نہیں کیوں مجھے بتائیں نا سپریم کو میں تو رسٹکٹڈ کرنے کی بات نہ کہہ رہے ساتھ پر سکتے نہ خان ساتھ پر سکتے نہیں سپریم کو دیریکٹ کون درے گا چاہ سپریم کو اگلی بات اگلی بات نہیں میری بات ندیم صاحب میں نے تین لوگوں کے جواب دینے میں نے نہیں تین لوگوں کے جواب دینے میری اجراز ہے عرض یہ ہے کہ میرے بھائی نے میرے بھائی نے باہت سٹھ تری سٹھ کی بات کی کہ بہت لوگ آ گئے ہر جگہ غلطیاں ہوئی نا اب روز جالی ڈگری نکل رہی ہے ان کی میں نہیں جانا چاہتا اس میں کہ باہت سٹھ تری سٹھ کیا لگے گی یا اس پر بھی لگنی چاہیے جس نے جانتے بوجھتے جالی ڈگری والے کو دیا ٹکٹ اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے اور بھائی کو دے دیا تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ باہت سٹھ تری سٹھ کی بات جو ہے اس پہ میرے سے زیادہ کائرہز صاحب روشنی ڈالیں گے جو چیزیں اپلیکیبل ہیں جو آج سائنٹیفکلی چیزیں پروو ہو سکتی ہیں بائیومیٹرکس کی بات کیا ہے بائیومیٹرکس اٹھ اتیس ممالک میں تھی اٹھائے اس پہ سے تقریباً اکتیس ممالک نے اس پہ انکار کر دیا کہ یہ ہمارے لئے وائیبل نہیں ہے صرف ایک چپ لگانی پڑتی اب آپ جو مرجی کر لیں بہتر نظام بھی آگئے ہیں دنیا میں یہ تمام چیزیں بھائی یہ تمام چیزیں پارلمنٹ میں آکے بسکس کی یہ میں زہین صاحب آپ کی بات تو اس قطع کلامیں کروں گا کائرہ صاحب آپ کو سننے ہی پا رہے ہیں زہین قادری صاحب آپ کی بات کائرہ صاحب کو نہیں جاری تو مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے کہ میں گفت کو یہاں لیا ہوں دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے ایک منٹ پہ لکنے میں ایک منٹ میں ہی بات کرتا ہوں پڑیوسر صاحب آپ زہین صاحب کی آواز ہوتی ہیں درست کریں دو طرح کے قطل ہوتے ہیں ایک میں خدا نخص تھا میں آپ کا کچھ کر دوں تو آپ نے مجھ پہ لزام لگایا ایف آئی آر لکھوائی پھر کیا ہوتا ہے برڈن آف پروف آپ پہ ہوتا ہے آپ نے پروف کرنا ہے کہ میں قاتل ہوں پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہوتا ہے ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں وہ پہلے والا کام ہو ہم نے ہی سارا پروف کر دیں اگر یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے اگر یہ پیپلز پارٹی نون جماعت اسلامی جمعیت اور پی ٹی آئی ہم سب کا مسئلہ ہے منڈیٹ چوری ہونا یا رگنگ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایفرنس بیس نہیں قادم شہادت والا سسٹم نہیں اس کو انکوزیٹوریل بنائیں اس پہ انڈیسٹیگیشن بیسٹ کریں کہ سٹیٹ انڈیسٹیگیشن کریں سرور باری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو میں حافظہ بات کی بات کر رہا تھا وہاں جو ٹریبنل کے جج تھے انہوں نے بہت زبدست بات کی ہے اور میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ٹریبنل کے جج کہہ رہے ہیں اور جو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً فارم فورٹین جس پہ الیکشن رزلٹ تیار ہوتے ہیں فارم فیفٹین جس کے اوپر بیلٹ کا پورا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر آئے کتنے یوز ہوگئے پورا ریکارڈ پھر اس کے بعد فارم سولہ ہے اور سترہ ہے تقریباً اگر آپ دیکھیں یہ ان کی پوری آج کی جو ان کی جو تھرٹی پیج کی رپورٹ ہے اگر آپ پڑھیں تو یہ چاروں پانچوں فارمز کو ٹیمپر کیا گیا ہے فارم فورٹین ففٹین چاروں کو ٹیمپر کیا گیا ہے اور ہمارا اپنا فافن کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے فارم فورٹین کی جس کے اوپر تھم امپریشن ہی نہیں ہے پریزائیڈنگ آفیس کے تو وہ کیسے کاؤنٹ کیا اور اسی طرح ارون نے اس کو کیسے کاؤنٹ کر لیا اگر پریزائیڈنگ آفیس کے اس پر ان کا نام نہیں ہے ان کی ڈیزگنیشن نہیں ہے ان کا تھم امپریشن نہیں ہے یہ پرسنٹیج کیتنی ہے یہ پرسنٹیج میں ہمیشہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اچھی خاصی پرسنٹیج ہے اگر میں گیس ورک کے طور پر پوچھنا چاہوں میں آپ کو اگر یہ بتاؤں اگر ٹوٹل جو ہے مطلب جو یہ والے ہیں پلاس جو فارم فورٹین ہے اس کا ڈیٹا جو ہے سیونٹین میں جا کے جو ہے کیوملیٹ اس کا ریزلٹ تیار کیا جاتا ہے وہ اپس میں ٹیلی نہیں کر رہے اور یہ جو جاج صاحب ہے ٹریبنل کے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فارم فت پینٹسٹ پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کے فارم فورٹین اور فارم سیونٹین کے ساتھ جو فارم ایمپریشن پریزائیڈنگ افیسرز والے جن کے اوپر نہیں ہیں اور سائن نہیں ہیں وہ کوئی دس پندرہ فیصد ایسے فارم ہیں نہیں اگر دیکھیں دو تیم پرسنٹ بھی ہو تو کویسن مارک تو ہے تو بہت سیونٹی تھاؤزن میں سے آپ دیکھ لیں آپ کا دیکھیں نا فس پاس دی پورس سسٹم ہے ایک منہ مجھے کمپلیٹ کرنا تھے پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ہو گیا جی الیکٹر رول پر تصویر ہے شناختی کارڈ کے بغیر آپ ہوڑ نہیں دے سکتے تو کیا کیا جو لوگ دھاندلی کرنے والے تھے انہوں نے پھر سوچا کہ دھاندلی کا سارا زور جو نائنٹی سیون تھا کر رہا وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے بیلٹ پیپر کیپچر کرنے ہیں بیلٹ پولنگ سیشن آپ نے کیپچر کرنے ہیں آپ نے الیکٹر رولز میں اپنے لوگوں کو ڈالنا ہے آپ نے جالی سی آئی نیسی دینے اس الیکشن میں اور پرانے الیکشنز میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو کوالیٹیٹیو شفٹ ہے ریڈیکل شفٹ یہ ہے کہ الیکشن ریزلٹس کو کیسے ٹیمپر کرنا ہے جو برڈن تھا اس سارے کا وہ آر اوز کے اوپر چلا گیا وہ ادھر چلا گیا یہ کائرہ صاحب میرے خیال میں آپ کی جماعت اس میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے اس نے سب سے پہلے پکڑ لیا کہ یہ آر اوز کا الیکشن ہے دیکھیں گزارش یہ ہے ہم نے کیونکہ ہم سے تاریخ میں ہر دفعہ لیکن چیدیں سب سے زیادہ وقت کبھی شور نہیں چاہے ہم شور بچاتے بھی رہے ہم پروٹسٹ میں آکے بیٹھتے بھی رہے وقت وہ بھی آیا کہ بی بی شہید کو پندرہ سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنا پڑا لوگوں نے کہا کہ بی بی آپ بائی کارٹ کر دیں انہوں نے کہا نہیں میں بائی کارٹ نہیں کروں گی میں سسٹم کو چلانا چاہتی ہوں تو یہ کوئی ہمارا نئی روایت نہیں ہے ہم پہلے بھی اسی روایت کے بی بی شہید کے دور سے بھی اسی روایت کے ساتھ ہے اب ایشو یہ ہے کہ ندیم صاحب پچھلی اسمبلی نے ساری جماعتوں کو ملا کے سیول سوسائیٹی کو میڈیا کو سب کو ساتھ بلا کے ہم نے کوئی الیکٹرول ریفارمز کیا تھے ہم نے الیکشن کمیشن کو اوٹانمی دی ہم نے ان کو امپاور کیا ہم نے ان کو فینینشل امپاورمیٹ کی ہم نے الیکٹرول پروسس میں بھی بہت ساری طرح میم کی آج اگر عمران خان صاحب الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں تھا ہم امپریشن کی مجرد میں چیلنج کر رہے ہیں جو آپ کی ووٹر لسٹ تھی اس کے اوپر تصویر لگی ہے آگے تھام امپریشن ہے ویریفائیبل پروسسز ہیں تو یہ انہی جو اصلاحات تھیں انہی کے انتیجے میں اس سے پہلے الیکشن کو پکڑنا یا الیکشن کو اس طرح آڈٹ کرنا بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا اس لیے سی این ایسی نمبر کی پابندی تھی بہت مشکل تھا وہ ملٹیپل آئی ڈیز تھی ملٹیپل آئی ڈی کچھ بھی ہو سکتی ہے تو الیکشن کمیشن اور یہ سارا پروسس فیل ہوا اب سیلیر ہے on the executive side on the delivery side میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن میں کیوں ہم وہ لوگ نہیں بٹھا سکتے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ریکارنٹ بنایا کہ جی جو سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہونے چاہیے جو بنیں گے چیف الیکشن کمیشن 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں چیف جسٹس آئی چیف ہوں گے members تو وہ 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں کیوں اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام بہت کم ہے legislative ہاں ساری جو judgment کا issue ہے عدالتی کام بہت تھوڑا ہے ہم نے بریک لینے ہیں چھوٹا سا بات ختم کر دیں تو administrative کام بہت زیادہ ہے اور administrative کام کا experience بھلے وہ civil جاج ہو یا سپریم کورٹ کا جاج ہو اس کو اتنے administrative experience نہیں ہوتا یہ بھی ایک بہت بڑا flaw ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو میں جو کہنا ہے نا اب لے گا اگلے سال پہ جائیے باری سال میں جو بات کہی وہ جو polling station جو جو ہے نا جی farm 14 جن کے اوپر farm impression نہیں ہے اگر آپ کبھی یہ بھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ polling ratio کیا ہے کیونکہ وہ جگہیں سارے جگہوں پہ داندری نہیں ہوتی ہم سے پوچھیں نا ایک یا دو polling station مار کر لیے دس فیصد بہت ہے دس فیصد polling station مثال کے دور پہ تین سو polling station دس فیصد polling station تیس ہوتے ہیں تیس polling station پہ دو ہزار ووٹ پر پر پول ہے اور اگر میں وہاں تو انیس سو ووٹ ڈالتے تو اپنے حق میں تو میں تو اٹھاوٹ ہزار ووٹ لے کے دیکھتا پھر تو آپ تباہی پھیر رہے تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ان کے thumb impression یہ بھی ہے وہ بھی چیک ہو سکتے ہیں بریک لے لوں جی بریک یہ بہت crucial point ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر ووٹر کا thumb impression تو چھوڑی دیجئے پریزائیڈنگ آفیسر کا اگر thumb impression نہیں ہے فارم 14 کے اوپر یا اس بیلٹ کاؤنٹ کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ درست نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم نے ابھی تک کیا کیا ایک بریک لے لیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں زہین قادری صاحب یہاں پر ہمارے فیفن سے سرور باری صاحب اور کمر زمان کائرہ صاحب دونوں کا مشترکہ مطالبہ یہ ہے کہ ستر ہزار جو پریزائیڈنگ آفیسر نے فارم 14 فل کیا صرف اس کو سکین کر کے ہمیں ریزلٹ بتا دیں اس کا thumb impression صحیح ہے کہ نہیں اس کا signature درست ہے کہ نہیں اور ریزلٹ اوپر صحیح لکھا ہے کہ نہیں یہ گربیٹ نہ کرے یہ الیکشن کمیشن کر رہے ہیں باری صاحب کو چاہیئے تھا میں جواب سن لینا جی باری صاحب کو یہ چاہیئے تھا کہ جب وہ اپنی رپورٹ میں یہ لکھ رہے تھے کہ دو سو چالیس کے قریب نشستوں پہ ہمارا اور آروز کا ریزلٹ جو ایک ہے ان کی رپورٹ میں لکھاوا نا اور جس رپورٹ کا یاد ذکر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی کا اس میں جو باتیں عمران خان صاحب فرماتے رہے ہیں ان کے لکھ رہی ہیں ہم نے تو کہہ دیا آج پرویز رشید صاحب نے کہ ہم اس کو پارلمنٹ میں لے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیں ہم بھی پڑھ لیں باری صاحب اس رپورٹ کو پڑھ لیں پڑھ لیں اس میں لوجسٹکس کا ذکر ہے اس میں صرف یہ صرف یہ ذکر ہے کہ کہاں کہاں لیپسز ہیں ان لیپسز کو کس طرح دور کرنا ہے اور کیا وہ آرہا اس تھے ماشاءاللہ کہ صرف وہ نون کے لئے ہی کام کر رہے تھے اور پنجاب میں کر رہے تھے صرف باقی تینوں صبح ہم انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ گفتگو کے ساتھ حل نہیں ہو سکتی یہ وہی بات ہے کہ جب الیکیشن کی بات ہوئی تو اس الیکیشن کو لے جایا جائے ایک ایسے فورم پہ جو اپیکس فورم ہے اور وہی پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ نہ تو میرا پابند ہے نہ وہ کسی اور کا پابند ہے جب وہ چیز کو کھولے گا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جو الزامات ہیں یا الیکیشنز ہیں وہ کس کس سنس میں لیا جیا ان کو ان الیکیشنز کو چاہے نئے کیے جائیں وہاں پہ جایا جائے کائرہ صاحب کی جماعت بھی پیش ہو دیگر پولٹیکل پارٹیز بھی جائیں اور جا کے یہ بات کریں اور یہ ادارہ سارے ان تمام کی رپورٹس پر پارے آپ دیکھ رہے کہ جس طرح رپورٹس آتی رہی ہے پیچھے وہ تمام رپورٹس میں نے تو نہیں لکھی یہ خود ہی اپنی رپورٹس میں کچھ لکھتے ہیں اور آگے جا کے کوئی اور بات کر دیتے ہیں تو عرض یہ ہے اس طرح نہ کریں یہ کچھ فیفن کا بھی جواب دے لیں میں قادر صاحب یہ ارض کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی ڈیٹا آپ کو بتایا ہے کہ ایک سو سترہ نشستے ایسی ہیں جہاں پر رنر اپ وینر ہو سکتا ہے اور رنر اپ وینر اپ وینر اپ ہو سکتا ہے یہ ہم پریزنٹیشن آسن اقبال صاحب کو دے چکی ہیں فافل کے پلیٹ فارم سے اور جو آپ یا اسحاق ڈار صاحب اپنی پریس کانس میں باز کر رہے تھے وہ مس انٹرپٹیشن ہے کیونکہ وہ پیرلل ٹیبولیشن صرف کافی نہیں ہے کیونکہ جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ جا کے مطالعہ کریں لیکن میں جو ایک اور اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوہزار دو دوہزار آٹھ اور اس سے پہلے کے انتخابات کے نتائج فارم فورٹین جو ہے وہ ہمیشہ ویب سائٹ پہ آتا رہا ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹوں میں وجود ہیں یہ پہلا الیکشن ہے کہ فارم فورٹین الیکشن کمیشن نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو دھاندلی کی گئی ہے ندیم صاحب اس سے جواب لے لیجیے گا اور اس کے ٹیبولیشن میں ہوئی ہے پہلے دھاندلی ساری ہوتی تھی ووٹ ڈلوانے میں اب دھاندلی ہوئی ہے ووٹ کو ریزرٹس کو تیار کرنے میں یہ ایک ریڈی کرشف ہے علی صاحب سے بھی جواب لے لیں کہ قادر صاحب آپ کو جنگ کریجے گا علی صاحب سے بھی جواب لے لیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ صرف فارم فورٹین جو ہے اس کو سکین کر کے تو کر لیں آرڈٹ آپ متفق ہیں ندیم صاحب میری ارز ہے یہ پھر یہ اپنی ریپورٹ پر کیلے کریں گے یہ الیکشن ٹویٹیبل ہے قادری صاحب میں علی صاحب کی بات سنو قادری صاحب پھر آپ کی در بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آرو بیٹھا ہوتا ہے میں میری کو بجوہ بینت آپ کی پولنگ سٹیشنز کی ریزرٹ کو کمپائل کر کے کانسلیڈیٹ کرتا ہے وہاں پہ اگر بدقسمتی سے آپ خود نہیں بیٹھیں اس کا جو مرضی میں آئے وہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے اگر خدا ترس بندہ ہوگا وہ تو اس نے کیوں نہیں کیا باتی صبح میں اور میں ایک اور آخری بات لیکن پریزائیڈنگ افیسر کے فارم فورٹین دیکھنے گے پھر تو پتا چل دے گا اور آخری بات آخری بات ہم کس طرح مسئلہ حل کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے آپ نے کریک ڈاؤن کر دیا ڈائلوگ آپ نے موتر کرا دیا ندیم صاحب میں چھوٹی سے گدارش کروں زہیم صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں ان باتوں کے ساتھ اتفاق ہے کافی باتوں سے زہیم صاحب یہ بات درست ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ سارا الیکشن چیلنج نہیں ہو سکتا ندیم صاحب نے بھی کہا میں نے بھی کہا فافن والے دوست میں باری صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ مجھے ہم دردی ہے سوال یہ ہے کہ اس سارے کے صورت میں آپ نے بالکل درست کہا اور اس کو کہیے کہ جی ایلیکشن آرڈ کرا دیں کارری صاحب کنکلوڑی کارری صاحب جب سپریم کورٹ کو آپ ایک جملہ دیکھیں جب آپ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیریکٹ کرے کہ وہ اس کی لیمٹیشنز کہیں سپریم کورٹ کی کارنونی لیمٹیشنز جو ہے وہ وہ ہر اس امر پر جو کارنون اس ممبر بن چکا ہے اٹھئے اور خود بنا لیں آپ بتائیے گارری صاحب آپ لیکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ خود پرائیں مہدنی کرتا ہوں اس بات سے اور عمران خان کو مہدنی کرتا ہوں گا میں تعلق کرلوں گا جا کے ان کا سپریم کورٹ کسی کی ڈیریکٹ چلے ہیں نہ آپ کے کہنے پر چلے گا نہ میرے کہنے پر چلے گا جب کمیشن بن دیا سپریم کورٹ کے چیزے سے موجود ہے زہیم دیکھیں آپ کی جو جماعت اور ان کی جماعت بیٹھ کے جو کمیٹیاں بیٹھی تھی وہ کمیٹیاں بیٹھ کے جب بال کے خال اتار رہی تھی اور ڈرافٹ ایک سیج کر رہی تھی وہ غلط کر رہی تھی اور بنا رہی تھی دو لوگ غلط کر رہی تھی کم مردمان کائرہ صاحب سرورت باری صاحب علیہ مردمان صاحب اور زائم قادری صاحب بہت چکے آپ ہمارے ساتھ رہیں میرے خیال میں آج کے پروگرام کا وائن لائنر یہ ہے کہ وہ ستر ہزار جو پریزائیڈنگ افیسرز کے کمپائل کی ہوئے ریزرلٹس ہیں صرف فارم فورٹین اس کو سکین کر کے آڈٹ کر کے اس کی ریپورٹ شائع کر دیں تو بہت سے لوگوں کو سوالوں کا جواب مل جائے گا یہاں سے اجازت دیجئے خدا حافظ